ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے بہت اپنا خیال لکھ رہے ہوں گے آج اس ویڈیو میں بہت ہی کم سمیم ہے تین بہت ہی امپورٹنٹ شورٹ کوششنز آپ کو لکھا رہا ہوں انہیں پلیز تیار کریے گا ان کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں انہیں نوٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ایکسپلین بھی کریں گے پہلا کوششن ہے what had been put up on the bulletin board جو فرنچ کے سکول میں جو ہال ہے جسے ٹاؤن ہال کہتے ہیں وہاں ایک bulletin board لگا ہوا ہے جسے ہمارے notice board ہوتے ہیں اسکول میں اس پر کیا notice تھا تو all the bad news سبھی بری خبریں had come آئیں تھی from the bulletin board اسی bulletin board کے ذریعے for last two years پچھلے دو سالوں میں an order had come ایک order آیا تھا from Berlin Berlin سے جو کی جرمنی کی capital ہے to teach پڑھانے کے لیے only german cable german بھاشا یہی issue ہے topic ہے سب سے important اس lesson کا کہ language change کی گئی ہے پہلے وہاں فرنچ پڑھائی جاتی تھی in the schools schoolوں میں of Alaska and Loren یہ دو شہر ہیں فرانس کے جن پر اب قبضہ کر لیا ہے جرمنی نے اور سیما پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہاں کی بھاشا پر بھی قبضہ ہے the germans had put up جرمنیوں نے رکھ دیا ہے اپنا ایک notice board on the bulletin board یہی notice bulletin board پر آج چپکا ہوا ہے کہ آج سے یہاں پر آج کے بعد جرمن پڑھائی جائے گی french نہیں پڑھائی جائے گی دوسرا question what changes did the order from Berlin cause in school that day Berlin کے دیئے گئے اس order سے بدیالے میں کیا change دکھائی دیئے change تو ہونے ہی تھے آئیے کیسے mr hamil جو teacher ہیں french کے انہیں پتہ لگ گیا کہ آج میرا last day ہے آپر head put on his best dress انہیں سب سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک طرح کا farewell class لینے جا رہے ہیں his beautiful green coat ان کا بہت سندر ہری رنگ کا coat ہے his frilled shirt جھالر بالی shirt پہنی ہوئی ہے a little black silk cap بہت پیاری سی چھوٹی سی cap پہنی ہے کالے رنگ کی all embroidered سب پہ کڑھائی کی ہوئی ہے the whole school was looking very calm and strange پورا school شانت بھی دیکھ رہا ہے لیکن تھوڑا سا عدود بچتر بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کل سے ہاں پر mr hamil نہیں ہوں گے some villagers had been sitting on the last penches of his class even کچھ گاؤں کے جو سب اور برہانت لوگ ہیں وہ بھی اس teacher کے لیے mr hamil کو fair bell کرنے آئے ہیں اور bench پر last میں بیٹھے ہوئے ہیں اوکی اب ہم last important question دیکھیں how did franzes feeling about mr hamil and school change آج سے پہلے franzes کو کوئی interest نہیں تھا نہ french پڑھنے میں نہ hamil کے class میں لیکن آج اس کی feeling change ہوئی ہے کیسے as franzes came to know جیسے franzes کو پتہ چلا that it was the last lesson of franzes یہ franzes کا last lesson ہے and mr hamil کا بھی last lesson ہے his feelings were changed اس کی feeling change ہو گئی he was very sorry آج وہ بہت دکھی ہے for not learning his lessons properly آج اسے بہت افسوس ہو رہے ہیں آکھے اس نے franzes language کیوں نہیں پڑھی اچھے سے ان کے class کیوں attend نہیں کیے his books begin to look like his old friends اب اس کی کتابیں جو پہلے اسے کاتے ہی پسند نہیں تھیں اس کے دوست لگ رہے ہیں which he would not give up جنہیں اب وہ کبھی نہیں تیاغے گا تو ساتھیوں آپ کو یہ questions کیسے لگے اچھے لگیں ہو تو ایک like ضرور کرتے رہیں آپ کو سارا written material اسی چینل کے جریعے ملتا رہے گا اسے اپنے دوستوں کو شیئر کریں subscribe چینل آپ نے کری لیا ہے نہیں کیا تو ابھی کیجئے گا thank you very much lots of love bye take care see you in the next video bye